اس سال ڈی ٹوینٹی وائلڈ کپ دو ہزاری کس کا فائنل میچ کون سے ٹیم جیتے گی پاکستان یا انڈیا نیچے کومنٹ سبکس میں اپنی قیمتی ریای سے اگہہ ضرور کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈی ٹوینٹی وائلڈ کپ دو ہزاری کس کے بارے میں اس کا آغاز کب ہوگا اور فائنل میچ کس دن کھیلا جائے گا اس میں کل کتنی ٹیمیں شامل ہیں اور کن کو کون سی ٹیم کو کس گروب میں رکھا گیا ہے اور پاکستان اور انڈیا کے وائلڈ کپ دو ہزاری کس کے سب سے بڑے میچ کا کمپیئر کریں گے کہ ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ دو ہزاری کس میں کون سی ٹیم کی پلینگ 11 سب سے زیادہ خطرناک رہنے والی ہے آئیے یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے نیچے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بلکے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ دو ہزاری کس کی لیٹس نیو سب سے پہلے ملتی رہے جی تو دوستوں ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ دو ہزاری کس کا ستارہ اکتوبر دو ہزاری کس سے ہوگا اور اس کا فائنل مائچ چودہ نومبر دو ہزاری کس کو کھلا جائے گا اس میں کل بارہ ٹی میں شامل ہیں اور ان کو دو گروپس میں رکھا گیا ہے گروپ اے میں انگلینڈ، اسٹیلیا، ساؤت افریقہ اور ویسٹینڈس کی ٹی میں شامل ہیں جبکہ گروپ بی میں انڈیا، پاکستان، نیوزی لینڈ اور افغانستان کی ٹی میں شامل ہیں دوستو اس کے بعد اگرم ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ دو ہزاری کس کے مائچ نمبر چودہ کے لیے پاکستان اور انڈیا ان دونوں ٹیموں کی کمپیئر کریں پلینگ 11 کی تو سب سے پہلے اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے اپنر بلے باسوں کی بات کریں تو پاکستان کی طرف سے پہلے نمبر پر بیٹنگ کریں گے فخر دھمان جبکہ انڈیا کی طرف سے پہلے نمبر پر بیٹنگ کریں گے روح شرما پاکستانی کرکٹیم کی طرف سے دوسرے نمبر پر اپنر بیٹس میں ہوں گے شرجیل خان جبکہ انڈیا کی طرف سے دوسرے نبر پر اپنے کریں گے شیخ اردھوان اس کے بعد اگر ہم پاکستانی کرکے ٹیم کے میڈل آڈر بیٹس مینو کی بات کریں تو تیسرے نبر پر بیٹنگ کریں گے کیپٹن بابا رسم اگر ہم انڈیا کرکے ٹیم کے میڈل آڈر بیٹس مینو کی بات کریں تو انڈیا کرکے ٹیم کے تیسرے نبر پر بیٹنگ کریں گے ویرات کولی کیپٹن اگر ہم پاکستانی کرکی ٹیم کے چوتھے نمبر کی بات کریں تو پروفیسر محمد حفیظ بیٹنگ کریں گے انڈیا کرکی ٹیم کے چوتھے نمبر کی بات کریں تو کیل راحل بیٹنگ کریں گے اگر ہم پاکستانی کرکی ٹیم کے پانچوے بیٹسمن کی بات کریں تو شوئے ملک کا نام آتا ہے انڈیا کرکی ٹیم کے پانچوے نمبر کی بات کریں تو ہر دیکھ پانڈیا بیٹنگ کرنے آئیں گے اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے چھتے نمبر پر وکٹ کی بیٹسمن کی بات کریں تو محمد رزوان کا نام آتا ہے انڈیا کرکٹیم کے چھتے نمبر پر وکٹ کی بیٹسمن کی بات کریں تو ایسان کشن کا نام آتا ہے اس کے بعد اگر ہم ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ کے لئے پاکستانی کرکٹیم کے سپنر کی بات کریں تو ساتھوے نمبر پر اماد واسیم کا نام آتا ہے اور انڈیا کے ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لئے سپنر کی بات کریں تو ساتوے نمبر پر یزندرہ چاہل کا نام آتا ہے پاکستانی کرکٹیم کے آٹوے نمبر پر سپنر شداب خان کا نام آتا ہے جبکہ انڈیا کرکٹیم کے آٹوے نمبر پر سپنر رمیندر جدیجہ کا نام آتا ہے اس کے بعد اگر ہم ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لئے پاکستانی کرکی ٹیم کے فاس بلوروں کی بات کریں تو ناوے نمبر پر حسن علی کا نام آتا ہے انڈیا کرکی ٹیم کے فاس بلوروں کی بات کریں تو ناوے نمبر پر بھمشر کمار کا نام آتا ہے پاکستانی کرکی ٹیم کے دسوے نمبر پر وہاب ریاض بولار ہوں گے اور انڈیا کرکی ٹیم کے دسوے نمبر پر جسپیرٹ بمرا بولیں کریں گے پاکستانی کرکی ٹیم کے گیاروے نمبر پر شہنشاہ افریدی بولیں کریں گے دوستو یہ تھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکس کے سب سے بڑے میچ کے لیے پاکستان اور انڈیا دونوں ٹیموں کی پلیں گی لیون جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ دوستو کیا لگتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکس میں کون سے ٹیم سب سے زیادہ خطرناک رہنے والی ہے پاکستان یا انڈیا نیچے کومنٹ سبوکس میں اپنی قیمتی ریای سے اگہہ ضرور کریں شکریہ